بسم اللہ الرحمن الرحیم نقشہ رزق اسلام علیکم ناظرین آج کی ویڈیو کا موضوع ہے نقشہ رزق جس کے خواز کو الفاظ میں بیان کرنا بہت مشکل عمر ہے ویسے تو رزق میں کشادگی اور برکت کے لیے بہت سے روحانی عملیات ہیں جن کی بدولت تنگ دستی نہ صرف دنوں میں دور ہوتی ہے بلکہ رزق میں خیر و برکت اور فراوانی بھی پیدا ہوتی ہے ایسے بہت سے روحانی عملیات بے شمار سائلین پر آزمائے گئے اور حیران کن نتائج سامنے آئے مثال کے طور پر نقش رزق کی بندش کا توڑ حصول رزق کے لیے وظیفہ رزق میں فراوانی کا تعویز رزق میں کشادگی کا نقش وغیرہ ان تمام روحانی عملیات سے بہت سے سائلین نے فائدہ اٹھایا مگر ان کا کہنا تھا کہ ان روحانی عملیات سے رزق میں فوری برکت ہوتی ہے اور چند دنوں میں ہی پھر تنگ دستی ہو جاتی ہے جبکہ ہمارے روحانی ماہرین کے مطابق جب کسی بھی روحانی عمل یعنی نقش اور تعویزات کا فیض ایک بار جاری ہو جائے تو وہ کبھی ختم نہیں ہوتا تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ پہلے رزق جاری ہوا اور پھر ختم ہو جائے اس سوال کا جواب جاننے کے لیے انہوں نے اللہ کے 99 ناموں کا ورد مختلف اوقات اور مقصود تعداد میں کیا اور دوسروں سے بھی کروایا جس کے نتیجے میں انہیں اپنے سوال کا جواب اللہ کی رحمت سے صرف چند دنوں کے اندر ملا ماہرین روحانیات نے فرمایا ہے کہ ہمارے علم کے مطابق ہر پاک نام اللہ کا ہے مگر ان 99 ناموں کا فیض ایک جیسا نہیں ہے بلکہ ہر نام کی تاثیر اور مزاج بھی الگ ہے اور اس سے ملنے والا فیض بھی جیسا کہ اسم آزم یارزاکو کا ورد جب ہم نے نماز فجر کے بعد کیا تو ہمیں مشاہدہ ہوا کہ اس اسم مبارک کا ورد کرنے سے سکونِ قلب حاصل ہو رہا ہے نماز زہر کے بعد اس اسم مبارک کا ورد کیا تو محسوس ہوا کہ حافظہ تیز ہو رہا ہے نماز اثر کے بعد اس اسم مبارک کا ورد کیا تو دنیاوی معاملات میں کامیابی کے اثار دکھائی دیئے نماز مغرب کے بعد اس اسم مبارک کا ورد کرنے سے خدا کا قرب ملا نمازِ عشاء کے بعد اس اسم مبارک کا جب ورد کیا تو ہمیں ان الفاظ میں روحانی اشارات ملے کہ جسے سوچ کر ہی خوشی سے رونگٹے کھڑے ہو جائیں وہ مقدس الفاظ یہ ہیں ہے کوئی رازق سے رزاق کے صدقے میں رزق مانگنے والا ہے کوئی خزانہ رزق سے جھولی بھرنے والا تو رحمتِ الہی مہربان ہے پاک رہنے والوں اور خدا کے حکم کی پیروی کرنے والوں پر ہمارے روحانی ماہرین کا کہنا ہے کہ ہر چوبیس گھنٹوں میں ایک بار یہ آواز ہر انسان کو دی جاتی ہے مگر اس آواز کا سننا صرف کامل یقین والوں کو ہی نصیب ہوتا ہے یہی وہ وقت ہوتا ہے جب اسمِ عاظم یارزاکو کا فیض جاری ہوتا ہے جب رزق بے انتہا ملتا ہے تنگ دستی دور ہو جاتی ہے اور رزق کبھی ختم نہیں ہوتا ہمارے روحانی ماہرین نے اس فیض کو لوگوں میں عام کرنے کے لیے اسم یارزاکو کا نقش تیار کیا جسے نقشِ رزق کا نام دیا گیا نقشِ رزق فی سبیل اللہ بھی حاصل کیا جا سکتا ہے اور بطور حدیعہ بھی یاد رکھیں کہ نقشِ رزق سے فیض کب اور کتنے دنوں میں ملتا ہے یہ اللہ کی ذات جانتی ہے مگر ہمارے روحانی ماہرین کا مشاہدہ ہے کہ اکتالس دنوں کے اندر اللہ کی رحمت سے رزق اس قدر ہو جاتا ہے کہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑتی نقش حاصل کرنے کا طریقہ اس نقش کا حدیعہ چودہ سو روپے مقرر کیا گیا ہے کسی بھی روحانی عمل کا حدیعہ ادا کرنا عمل کی کامیابی کے لیے انتہائی ضروری ہوتا ہے اگر آپ اس نقش کا حدیعہ روپے پیسے کی صورت میں ادا کرنے کی استطاعت نہیں رکھتے تو اس نقش کا حدیعہ اہد کی صورت میں بھی ادا کر سکتے ہیں اہد یہ ہے میں اللہ کے حضور یہ اہد کرتا ہوں یا کرتی ہوں کہ میں دو ایسی نیکیاں اپنے جسم کے اندر داخل کروں گی جس سے انسانیت کو فائدہ ہو اور کم از کم دو برائیاں اپنے جسم سے ہمیشہ کے لیے نکال دوں گی اور کم از کم پانچ افراد کو اللہ کے ذکر پر لگاؤں گی اور میں اس اہد کو ایک ماہ کے اندر پورا کرنے کی پابند ہوں گی اگر میں اس اہد کی پاسداری نہ کر سکی تو اس نقش کا چودہ سو روپے حدیعہ ادا کر کے اس اہد سے ازاد ہو جاؤں گی یاد رکھیں جو سائلین اس نقش کو فی سبیل اللہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو یہ اہد کرنا لازم ہوگا بنا اہد پورا کیے یا بنا حدیعہ ادا کیے نقش کا فیض جاری نہ ہوگا آپ اس نقش کو چودہ سو روپے حدیعہ ادا کر کے حاصل کریں یا پھر اہد کے ذریعے فی سبیل اللہ دونوں ہی صورتوں میں فیض ایک جیسا ہوگا انشاءاللہ اس نقش کو حاصل کرنے کے لیے سائل کا نام والدہ کا نام اور مکمل ایڈریس دیئے گئے فون نمبر پر لکھوائیں ہمارے روحانی ماہرین آپ کے فراہم کردہ نام اور والدہ کے نام کے مطابق اس نقش پر مقصود اوقات میں پڑھائی کر کے اسے آپ کے نام منصوب کر کے اس نقش کا فیض جاری فرمائیں گے انشاءاللہ چوبیس سے اٹھالیس گھنٹوں میں نقش آپ کے مطلوبہ ایڈریس پر ارسال کر دیا جائے گا نقش کو اپنے نام منصوب کروانے کے لیے مرد حضرات حسنین صاحب سے سفر تین سفر چھے پانچ ایک 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 دو ایک چار پر اور خواتین سفر تین دو ایک سات نو سات سفر آٹھ نو تین پر رابطہ قائم کریں ناظرین اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں اور مزید روحانی مسائل کے حل کے لیے وزٹ کریں www.pray.net.pk ناظرین ہمارے بزرگ آپ کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ پاک کی ذات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین پاک کے صدقے میں آپ کو ایسا کامل ایمان عطا فرمائیں کہ آپ بھی اس نقش کی روحانی برکتوں سے فیض یاب ہو سکیں آمین سمامن شکریہ اللہ حافظ